موسیقی 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 محترم بھائیو اور معزز خواتین جیسا کی پہلے سے یہ اعلان رہا ہے کہ بقرائید کے بعد فقہ الموارید اس کے بارے میں کفتگو شروع کی جائے گی اور یہ بھی مییت کے مسائل سے ہی تعلق رکھتی ہے چیز اس کا تعلق یہ ہے کہ مییت نے جو حق یا مال چھوڑا ہے جو اس کے رشتہ داروں میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کے تقسیم کرنے کا کیا طریقہ ہے اور ہمیں اسے کس انداز سے تقسیم کرنا چاہیے اس کے پہلے جو مسئلہ تھا ہمارا وہ خاص مییت کے مرنے سے لے کر کے اس کے دفنانے اور دفنانے کے بعد اس کے قبر کی زیارت اور قبرستان یہ سارے مسائل آپ کے سامنے آتے رہے مختلف چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی رہیں وہ الگ انداز تھا اور یہ الگ انداز ہوگا مکمل طریقے سے الگ انداز ہوگا اس لحاظ سے بھی کہ یہ مسئلہ مال کا ہے اور وہ مسئلہ مال کا نہیں تھا جو ہے آپ کو یہ تعجب ہوگا لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مال کے اس مسئلے کو قرآن میں بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے عبادت میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے عبادت میں سب سے زیادہ اہمیت نماز کی ہے لیکن اس کے باوجود بھی نماز کے مسائل اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ذکر نہیں کیے ہیں یہ ضرور ہے کہ بار بار تاقید کی گئی ہے کہ نماز پڑھو نماز پڑھو نماز پڑھو نماز کو قائم کرو نماز کو قائم کرو اس کی تاقید بار بار کی گئی ہے لیکن نماز کیسے پڑھی جائے گی اس کو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہیں بیان نہیں کیا کہ نماز کیسے پڑھیں گے یہ ساری چیزیں آپ کو احادیث سے ملتی ہیں اور احادیث کے بعد فقہہ نے جو اس لسلے میں مشتہدین نے اجتہاد کیا ان کے اجتہاد کی روشنی میں کچھ مسائل آپ کے سامنے آتے ہیں لیکن تفصیلات کہیں بھی قرآن میں نہیں آتی قرآن میں یہ بیان تو آتا ہے کہ آپ زکاة ادا کرو زکاة دو زکاة دو اقامت سالات کے ساتھ زکاة کے دینے کی تفصیل بھی بڑی زکاة ادا کرنا دینا یہ بار بار قرآن میں ذکر کیا گیا ہے لیکن زکاة کب ادا کریں گے اس کے کیا شروط ہیں کیا شرائط ہیں کن کن چیزوں میں زکاة ادا کرنی ہے زکاة کے جو احکام ہیں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں کہیں ذکر نہیں کیے کن کن لوگوں کو زکاة دی جائے گی یہ بیان کر دیا اور یہ تفصیل بیان کی ہے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے کیونکہ یہ مسئلہ زیادہ پریشان کون ہوتا ہے ہر آدمی زکاة کا عمال جمع کرنے کے لئے بیٹھ جائے گا یہ چیز دیکھیں جو مال کے مسائل ہیں میں غیر نہ چاہتا ہے جو مال کے مسائل ہیں ان مسائل میں دیکھیں گے قرآن میں خاص طریقے سے اللہ تعالی نے بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے کہ لوگ اسے اپنے منمانے انداز میں نہ کر لے جائیں کسی کے بھی حوالے نہیں گیا اس کو کی جو ہے حتیٰ کہ رسول کے پاس جو وحی آتی ہے سنت کی شکل میں جو وحی آتی ہے جسے ہم حدیث کہتے ہیں اس کے بھی وہ طریقہ بھی نہیں اپنایا گیا باقیدہ قرآن میں اس کی تفصیلات بیان گئے زکاة کیسے تقسیم کریں گے کن کن کو زکاة دیں گے کون زکاة کے مستحقین ہیں یہ تفصیل قرآن میں موجود ہے جبکہ زکاة کس کس مال میں دی جائے گی کن کے اوقع زکاة فرضہ ہے کب زکاة فرضہ ہوگی یہ تفصیلات نہیں ہیں قرآن میں دونوں میں آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ بات سمجھیں گے کہ جہاں مال کا مسئلہ آتا ہے وہاں انسان کا نفس زیادہ منمانی کرتا ہے وہاں زیادہ مسائل پیدا ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کی اہمیت کے پیش نظر کہ لوگوں میں اس کی وجہ سے کوئی گربڑی نہ پیدا ہو اور لوگ ایک دوسرے کا حق نہ ماریں بڑی تفصیلات بیان کی یتیم کا مسئلہ بھی ایسے ہی ہے یتیم کے مال کو غصب کرنے کا رواج بہت رہا ہے یتیم وہ بچہ جس کے والد کا انتقال ہو گیا اور والد نے بڑی جائدہ چھوڑی ہے بہت مال چھوڑا ہے بچہ وارث بن رہا ہے لیکن چھوٹا ہے تو دو سے لوگ غصب کر لیں اس کا مال ہڑپ کر لیں اس کا مال یہ چیزیں ہو سکتی ہیں یتیم کے مال میں تو آپ دیکھیں گے یتیم کے تعلق سے حکام قرآن میں بڑی تفصیل سے آئے گا یتیم کے تعلق سے بھی بڑی تفصیل سے جو ہے حکام آیا ہوئے ہیں بڑی تفصیل سے اس کا بیان قرآن میں آیا ہوا ہے تو یہ ایک چیز بھی ذہن میں رکھئے کہ ترکے کا معاملہ بھی ایسے ہی ہے کہ جو مال چھوڑ کر کے جاتا ہے ملنے والا اس کو کیسے تقسیم کریں گے کس کو کتنا ملے گا یہ اللہ تبارک وطالہ نے کسی کے بھی حوالے نہیں کیا بیان کرنے کے لئے خود اپنے کتاب میں اس کا ذکر کیا حالکہ میں نے آپ سے کہا اللہ تعالی ہی کی طرف سے حکم آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے یہ بھی نہیں رکھا گیا اس میں بلکہ قرآن کے اندر ہی اس کا ذکر کیا گیا اور عربی زبان کی اہمیت بھی آپ کو سمجھ میں آئے گی عربی زبان کی جامعیت اور اہمیت کی بہت زیادہ بھی بیان نہیں ہے لیکن اتنے ہی بیان میں پورے مسائل سمیڑ دئیے گئے ہم جس جسے کتابوں میں اتنی موٹی کتاب اگر لکھنے بیٹھتے ہیں تو مسائل اتنی موٹی کتاب میں آتے ہیں جب ہم کتابوں میں ذکر کرتے ہیں جب ہم بیان کرنے پہ آتے ہیں تو سال لگ جاتا ہے ان مسائل کو ذکر کرنے میں لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان سارے مسائل کو چند آیتوں میں سمیڑ دیا ہے عربی زبان کی اوساد بھی ہے کی عربی زبان میں الفاظ بہت کم ہوں اور تو معانی بہت زیادہ ہو جاتے ہیں بہت سی چیزیں جو ہے کم الفاظ میں بیان کی جا سکتے ہیں وہ جامعیت بھی ہے اسی لئے بعد میں لوگوں نے اسے کتابی شکل دے دی جو باتیں قرآن میں ذکر کی گئی تھی ہیں احادیث مراث کے تعلق سے کیسے تقسیم کریں گے مال کو بہت کم ہیں حدیثیں بس چند حدیثیں ہی ہیں یہ پورا مسائل کہاں سے لئے گئے ہیں قرآن کی آیتیں قرآن کی آیتیں بھی چند ہیں لیکن تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ہے کہ کن کو کتنا مال جائے گا کن کو کتنا حصہ ملے گا ہر ایک کے حصے کی تفصیل کہاں ذکر کر دی گئی قرآن میں ذکر کر دی گئی اس کو بیان کر دی گئی ابھی میں نے زکاة کا مسئلہ آپ سے کہا کتنا سب تفصیل سے بیان کرنے کے باوجود بھی آٹھ جگہیں بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ وہاں آپ زکاة کا مال خرچ کر سکتے ہیں اس کے باوجود بھی زکاة کے مال میں لوٹ خسوٹ موجود ہے نہیں نہیں اس میں بھی زکاة کا مال لگا سکتے ہیں اس میں بھی لگا سکتے ہیں یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے یہ بھی فی سبیل اللہ میں آتا ہے اس کے باوجود بھی اس میں لگا ہوا ہے معاملہ اگر نہ بیان کیا گئے آتا تو پھر کیا حال ہوتا آپ سوچ سکتے ہیں جو یہی حال ترکے کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخصیم کی پوری یعنی کہ اس کو کتنا حصہ جائے گا خود بیان کر دیا ہے کسی کے حوالے نہیں کیا اس کو لوگ اپنے لحاظ سے سوچ کر کے کر لیں گے جیسا مناسب چھم جائیں گے زمانے کے لحاظ سے ایسا بھی اس میں کوئی معاملہ نہیں ہے لیکن اس علم کی طرف سے بڑی غفلت بھی ہے جس علم کو ہر ایک کو جاننا چاہیے میں اب بات اور بھی آپ کو بول دے رہا ہوں اس علم کو ہر ایک کو جاننا چاہیے کیونکہ یہ ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے یہ وہ بنیاد علم ہے جس کا علم ہر کسی کو ہونا چاہیے لیکن بڑی غفلت ہے اس کی طرف سے جو لوگ مدارس میں بھی پڑھتے ہیں ایک سبجیکٹ کے طور پر انہیں پڑھایا تو جاتا ہے یہ لیکن مگر میں دعوے کے ساتھ یہ کہوں کہ سو میں نائنٹی فائیو ایسے ہوتے ہیں جن کو یہ علم نہیں ہوتا جو پڑھ کر کے نگلتے ہیں اس میں سے پانچ پرسنٹ ہی آپ کو ایسے ملیں گے جن کے پاس یہ علم ہوتا ہے وہ کسی طرح سے پڑھ کر کے کچھ یاد کر کے پاس ہو جاتے ہیں ان کو سندے مل جاتی ہیں وہ ایک الگ معاملہ ہے جو ہے انہیں نائنٹی فائیو بھی اس میں سے ایسے ہیں جن کو اس کا صحیح علم نہیں ہے عام لوگوں کو چھوڑ دی ہے جبکہ اس کا تعلق ہر آدمی سے ہر ایک کو جاننا چاہیے تھا کوئی مشکل نہیں ہے ہم نے اس کو مشکل بنا کر کے الگ کر دیا ہے بلکل لوگوں سے اس کا تعلق نہیں جوڑا ہے جب ایک بات پہلے سے چونکہ آگئی تھی کہ یہ مسائل یہاں شروع کیے جائیں گے تو کسی صاحب کو معلوم ہوا تو پوچھیں لگے کسی ضرورت کیا ہے خام خام میں عقیدہ کی کوئی کلاس لے لیجئے ہمارے بعض بھائیوں کو بس ایک لفظ ایک مل گیا ہے ابھی جو ہے کہیں بھی کسی کلاس کی بات ہو تو کس کی لے لیجئے اور کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے لوگوں کو جو ہے جس علم کو اللہ تعالی نے اب اتنی تفصیل سے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے اس علم کی لوگوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے ابھی یہ واتس اپ میں کسی کی طرف سے ایک میسیج جو ہے دیکھنے کو ملا اکثر دیکھی لیتا ہوں میں ویسے ریپلائی نہیں کرتا ہوں کیونکہ آپ جانتے ہوں گے شاید سلسلے میں کہ اگر ایک کا کیا تو پھر وہ سب کیا کرنا پڑے گا پھر بڑے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں تو بہت تو پریشانی کی باتیں بعد میں ہو تو پڑھنے کو ملا ایک تو یہ تھا اس میں وہ بھی پڑھنے کو بھی کئی کئی اس کے بعد پڑھتا ہوں جائے اور کوئی سی کسی کو پڑھ لیا تو پڑھ لیا اور نام طریقے سے پڑھتا بھی نہیں کسی صاحب نے سوال کیا ہے دیکھئے اب یہ پہلے جو ہے میں اسی کو بنیاد بنانا چاہ رہا ہوں کہ کیسے یہ ہر آدمی کے لیے ضروری ہے ہر مرد کو بھی اور ہر عورت کو بھی یہ معلوم ہونا چاہیے مسئلہ جو ہے تو ایک صاحب ان کا انتقال ہو گیا ان کے باپ ابھی زندہ ہے باپ کی زندگی میں بیٹے کا انتقال ہو گیا وہ بیٹا شادی شدر بھی تھا اس کے اپنے بچے اپنی بیوی اور اپنی اولاد بھی ہے بچے کی جو ہے اس کے بعد مسئلہ یہ ہے کی باپ کے ساتھ اسی بچے نے مل کر کے تجارت وغیرہ میں جو بھی جیسے ہوتا ہے نا کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے تو وہ تو باپ کے ساتھ مل کے کام کرتا رہتا ہے چھوٹے جو دوسریں ہیں وہ کچھ پڑھتے ہیں یا کہیں جو ہے ابھی چھوٹے ہیں تو ابھی ان کے ایسی پرورش چل رہی ہے ان کا معاملہ آلگ ہے تو باپ کی جو تجارت ہے اس میں بہت زیادہ اسی نے محنت کی ہے لیکن اس کا انتقال ہو گیا اب باپ ابھی زندہ ہے اب باپ کی وفات کے بعد طریقہ تخصیم ہوگا باپ کی بھی پھر وفات ہو گئی لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ اب اس بچے کی جس کا انتقال ہو گیا تھا جس کی اولاد اب اس باپ کے لئے پوتے اور پوتیاں ہیں دوسرے جب بیٹے موجود ہیں بیٹیاں موجود ہیں تو بیٹے موجود ہوں خاص طریقے سے تو ان پوتوں اور پوتیوں کو حصہ نہیں ملتا ہے وہ سب جو لوگ میسیج بھی دے رہے ہیں وہ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں لیکن سوچئے جو ہے کیسے جو ہے کیا میسیج دے رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں پوچھ رہے ہیں کس انداز سے کہ اسی نے سب محنت کیا ہے یہ سب مال جو ہے اس کی محنت سے اور اسی کے بچوں کو نہیں ملے گا اسی کی بیوی کو نہیں ملے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے یہ کیوں ہے کہ جو چیز ہر ایک کو معلوم ہونی چاہیے تھی وہ معلوم نہیں یہ تو ہر ایک سے تعلق رکھتی ہے چیز کیونکہ ہر ایک کو ایک نیک دن مرنا ہے اس کا جو بھی مال ہے جو بھی حق ہے کس کو جانا ہے اس کے ورسہ کو جانا ہے یہ ہر ایک سے تعلق رکھتی ہے چیز اور ہر ایک کو یہ معلوم ہونا چاہیے اب اس کے بعد کسی نے ریپلائی میں اس کے وہ کیا جواب جو ہے یہ کیا کہ باپ کو اپنے پوتوں یا پوتیوں کے لیے یا جو بیوی ہے اس کی جو ہے اس کے لیے وسیعت کرنا چاہیے تھا مل سکتا ہے ملے گا اس کو وہ باپ کی وسیعت میں اس کو ملے گا باپ کو بھی تو معلوم ہونا چاہیے کہ مجھے یہاں وسیعت کرنا ہے معلوم رہے گا تب ہی نے وسیعت کرے گا وسیعت ہی نہیں کیا تو نہیں ملے گا بلکل نہیں ملے گا جو شریعت کا فیصلہ وہ یہی فیصلہ ہے اس میں کسی کا کوئی معاملہ نہیں کون کام کر رہا تھا کون نہیں کر رہا تھا کیا معاملہ ہوا کیسے ہوا یہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں یہ شریعت کا مسئلہ ہے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کیا ہے اب اس باپ کو جس کے بیٹے کا انتقال ہو گیا اس کے زندگی میں اور اس بیٹے کا جس کے چھوٹے بچے ہیں جس کی بیوی ہے اور جو بیٹا اس کے ساتھ کام بھی کرتا رہا جو اس کی جائداد ہے وہی اس بیٹے کی بھی جائداد ہے الگ سے اس کے پاس کچھ نہیں ہے اس کو سب جو ہے معلوم ہے تو اب اس کو مسئلہ معلوم ہوتا کہ مجھے یہاں وسیعت کرنا ضروری ہے اگر میں نہ کروں وسیعت تو یہ بیچارے سب محروم ہو جائیں گے شریعت کے لحاظ سے جو حکم ہے تقسیم کا اس کے لحاظ سے سب محروم ہو جائیں گے تو وسیعت کرے گا معلوم رہ گا تم نہ وسیعت کرے گا نہیں تو وسیعت نہیں کرے گا وسیعت نہیں کیا مسئلہ اب وہ کس کو جائے گا جو وارسین ہیں ان کو جائے گا وہ اگر رڑ گیا کہ نہیں یہ ہمارا حق ہے ہم کو چاہئے تو کوئی بھی جو ہے ان کو حق نہیں دلا سکتا معلوم ہونا چاہئے تھا پہلے معلوم ہونا چاہئے تھا جب وقت آیا تب ہم بتایا جائے نہیں پہلے سے یہ معلوم ہونا ہے تو یہ ایک ایسا علم ہے جس کو ہر ایک کو جاننا چاہیے ہر ایک سے ایک سے اس کا تعلق ہے اور خاص طریقے سے جو اس کے موٹے موٹے مسائل ہیں تو ہر ایک کو جاننا چاہیے یہ بنیادی علم ہے یہ مبادیات میں اس کو شمار کیا جاتا ہے کیونکہ ہر ایک سے تعلق بھی ہے اس کا ہو سکتا ہے حج ہر ایک پر فرض نہیں ہے تو اس کو حج کرنا نہیں ہے اگر حج فرض ہو گیا تو اس وقت اس سیکھ کر کے جا کر حج کر کے آ سکتا ہے کسی گائیڈنس میں کر سکتا ہے اتنا بڑا مسئلہ نہیں آئے گا اس کے لئے جتنا بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اگر وہ وسیعت کیے بگر چلا گیا ہے تب اب کوئی جو ہے اب کوئی شکل نہیں ہے ان کو کچھ دینے کی جو ہے ایک ہی شکل تھی ایک ہی راستہ تھا اور راستہ کیا ہے کہ اسے وسیعت کرنا چاہیے تھا باپ کو جو اس کے مقابلے میں دوسرا مسئلہ پیش کرتا ہوں گے ایک خاتون نے ذکر کیا انہوں نے زندگی میں ہی بہت سارے لوگ زندگی میں ہی دے دیتے ہیں وہ بتا رہتا ہوں آپ کو زندگی میں ہی جو کچھ تھا ایک بیٹا تھا ایک بیٹی تھی تو آدھا بیٹے کو آدھا بیٹی کو دے دیا دو فلیٹ ہیں دونوں کو ایک ایک فلیٹ دے دیا مسئلہ ختم ہو گیا زندگی میں ہی دے دیا اب ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جو چیز طریقہ بنے گی آگے چل کر آپ اس کو زندگی میں اگر دینا ہے زندگی میں تو اس کا خیال کیجئے اگر یہ نہ دیتے تو کیا ہوتا مرنے کے بعد جب تخصیم کیا جاتا یہ مال تو بیٹے کو بیٹی کے مقابلے میں ڈبل ملتا نہ جاننے کی وجہ سے بیٹے کا وہ حق مارا جا رہا ہے جاننا چاہیے تھا یہ بیٹے کا وہ حق مارا جا رہا ہے جی ہاں جی ہاں جیسے بھی دیتے ہیں اس کو جب زندگی میں دیتے ہیں تو یہ مسئلہ آتا ہے یہ پریشانی آتی ہے کبھی بعض لوگ کہتے ہیں نہیں مرنے کے بعد وہ آپس میں جھگڑا کریں گے پریشانی ہوئے تو زندگی میں ہی تخصیم ایک اور مسئلہ اپنے سر کیوں مول لے کے جانا چاہتے ہیں انسان کی اپنی زندگی کے ہی جھمیلے کیا کم ہیں کہ جو اس کے مرنے کے بعد کی پریشانیاں اس کو بھی اپنے سر لے کر کے جائے اللہ تعالیٰ کیا اگر وہ غلط طریقے سے تخصیم کر کے جائے تو کون پکڑا جائے گا وہی پکڑا جائے گا اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کیوں بنایا ہے کیوں آپ نے یہ سوچ لیا کہ ہم پہلے ہی دے دیں کہ تاکہ بعد میں کوئی مسئلہ نہ ہو ٹھیک ہے آپ نے دے دیا دونوں کو دے دیا مسئلہ ہو گیا سب جو کل کے دن ان کی وفات پہلے ہو جاتی ہے اور آپ کی وفات بعد میں ہوتی ہے بس سمجھ رہے ہیں نا ترکی کا مسئلہ کیسا ہے کہ اگر وہ وفات پہلے ان کی ہو گئی ہے اور ان کی بعد میں ہوتی ہے اب یہ ان کو دیکھنے والا کون ہے بعد میں کہا جو دوسرے لوگ ہیں نہیں ہم تو نہیں دیکھ سکتے بیٹی کو دے دیا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں زندگی میں ہی دے دیا اب اس کا شہور ہے اس کے بچے ہیں اس سے دوسری شادی گیا دوسرے لوگ رہیں گے وہاں پر کہا کہ نہیں ہم آپ کا کچھ بھی ان کو کوئی ضرورت پڑے کہا کہ ہم آپ کا کچھ بھی خیال نہیں کرتے آپ کا کچھ نہیں دے دیا آپ نے مسئلہ ختم آدمی جانتا نہیں ہے نا کہ کس کی زندگی کب تک ہے کس کی وفات کب تک ہونے والی ہے کیا معاملہ ہونے والا ہے ایسے بھی بڑے مسائل پیدا ہوئے کہ شوہر نے پراپٹی خریدی بیوی کے نام سے اچھی طرح سمجھ لیجئے میں نے کہا کہ یہ مسئلہ ایسا کہ ہر ایک سے تعلق رکھتا ہے اور نہ جاننے کی ویسے بات میں سوال کرتے ہیں تو دوسرے آدمی کیا کر سکتا ہے جو جانتا ہے اس کو شوہر نے بیوی کے نام سے پراپٹی خرید لی کبھی بھی میری باتوں کو یہ میں سمجھے کہ میں کچھ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ بیوی کے نام سے پراپٹی نہیں خریدنا چاہئے ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے لیکن جو شکل پیش آئی میں آپ کو وہ بتانا چاہ رہا ہوں یہ سب چیزیں ہی ترکہ بن دی ہیں بات میں بیوی کے نام سے پراپٹی خرید لی بیوی کا اس میں کچھ بھی نہیں لگا ہے سب شوہر کا ہی پیسہ اس کی کمائی ہے اس نے بیوی کے نام سے خرید لیا اس وقت بہرحال تھا اپنا کوئی مسئلہ نہیں تھا دونوں میں آپس میں اچھی جو ہے گزر بسر ہو رہی تھی کوئی مسئلہ نہیں تھا بچے بھی تھے بیوی کے نام سے جائداد خرید لیا اپنے نام سے نہیں خرید دیا اس کے بعد دوسری شادی کر لی کسی بھی ہو جیسے انہوں نے دوسری شادی کر لی اب بتائیے یہ پراپٹی جو بیوی کے نام سے ہے وہ حق کس کا بنے گا یہ ترکے میں آئے گا ہی نہیں دوسری بیوی کو اس میں کچھ بھی حق نہیں نہ اس کے بچوں کا کوئی حق ہے نہ اس کا کوئی حق بنے گا یہ مسائل تو معلوم ہونا چاہیے تھا آدمی کو بہلے یہ مسئلہ معلوم ہونا چاہیے تھا کہ آج میں اگر یہ کر رہا ہوں تو کل کیا اس کی وجہ سے مسئلہ پیش آئے گا فیوچر کوئی جانتا ہے مستقبل کوئی جانتا ہے اللہ تعالیٰ کے لئے تو کوئی نہیں جانتا ہے اس کو مجھے جو کرنا ہے میں اتناہی کروں اس سے زیادہ کرنے جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے کیوں سب کا حق بنایا ہے کیوں اس کو قرآن میں بیان کیا ہے مجھے اپنے ہاتھ میں لینے کی کیا ضرورت ہے اس کو اب یہ دوسری جو بیوی ہے اس کے بیٹے ہیں اس کے بچے بھی اس سے بھی اولاد ہو گئی اس کے مرنے کے بعد اس پوری جائداد میں اس عورت کو معلوم ہے یہ کہ میرے نام سے پروپرٹی ہے اس نے جو ہے بیٹھ گئی کہا کہ جو ہے اس میں سے میں ایک کوڑی بھی نہیں دوں گی جائداد کس کی ہے شہر کی جس وجہ سے بھی اس نے بیوی کے نام سے لے لیا یہ مسئلہ پیدا ہوگا آج ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے کل کو کیا مسئلہ ہو سکتا ہے ہم کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ اس کی وجہ سے یعنی ترکی کے کیا مسائل پیدا ہو جاتے ہیں بات میں وہ معلوم ہونا چاہئے آدمی اس کو ذہن میں رکھ کر کے آج عمل کرے گا صحیح عمل کرے گا صحیح کام کرے گا چوتھی مثال باپ اور بیٹے کا مسئلہ باپ کسی بھی وجہ سے بیٹے کے نام سے پراؤپرٹی لے لیا ہے ایسا بہت سے لوگ کرتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں میں سے بھی کسی نے کیا ہو باپ نے اپنے بیٹے کے نام سے تین چار بیٹے ہیں لیکن بڑے بیٹے کے نام سے پراؤپرٹی لے لیا یا کسی ایک بیٹے کے زیادہ ہوتی ہیں ان کے یہ مسائل زیادہ ہوتے ہیں اور اسے آپ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے یا کیا نہیں وہ مجھے پتہ نہیں جو ہے یا باپ کا انتقال ہوتا ہے تو جس بیٹے کے نام سے پروپرٹی لی گئی ہے اس نے کہہ دیا یہ تو میرے نام کے یہ تو ترکے میں نہیں آتی بات بلکل صحیح ہے اس کی ماں بھی زندہ ہے دوسرے جو اس کے بھائی ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے صرف کچھ قانونی مسائل تھے اس کی وجہ سے تمہارے نام سے لی گئی تھی لیکن یہ تم کو دی نہیں گئی ہے یہ تمہاری نہیں ہے باپ کی ہے اس میں سب کا حق ہے گھر کے سب لوگ کہہ رہے ہیں لیکن وہ کہہ رہا اب اس کے نام سے اب انہیں بتائیے کہ اب دنیا کی تو کوئی عدالت ایسی نہیں ہے جو اس پروپرٹی کو ترکے میں شامل کر کے سب کو تقسیم کرا سکے کوئی پروپرٹی نہیں کوئی ایسی عدالت دنیا میں تو نہیں ہے اس کی شکل کیا ہے وہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے اگر آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کر بھی رہا ہے تو مسئلہ معلوم ہونا چاہیے اس میں کرنا کیا ہے ایسی شکل میں ضروری ہو جاتا ہے کہ دوسرے ایک دستاویز موسیقہ یا جو بھی الفاظ دستعمال کرنے بنا کر کے جائے کہ یہ سب کی ہے اس کی ملکیت نہیں تب کم سکم کسی عالم کے سامنے کسی جو ہے مسجد میں کہیں بھی جو ہے کسی جمعیت جماعت میں مسئلہ جائے تو لوگ سمجھیں کہ بات کیا ہے ان کو فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی ورنہ کون کیا کرے گا اس کے نام سے پروپرٹی یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا جو ہے تو مسائل یہ معلوم ہونا ضروری تھا ہر ایک کو معلوم ہونا ضروری ہے جس مسئلے سے عام طریقے سے غفلت اگر کبھی ضرورت بھی محسوس کی گئی کہ اس کو شروع کیا جائے تو بھی لوگ اس طرح کا سوال کرتے ہیں کہ اس کی کیا ضرورت ہے حالانکہ ہر ایک کو جاننا چاہے میرے سامنے دسیوں ایسے مسائل ہیں پروپرٹی کے جو صحیح طریقے سے تخصیم نہیں ہوئے اور آپس میں لڑنے جھگڑنے کا سبب بنے ہوئے اور نائنٹی نائن پرسنٹ اگر میں کہوں تو یہ شاید کچھ کم کہہ رہا ہوں ورنہ یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ ہزار میں نو سو نی نانوے ہندوستان میں ایسے مسائل ہیں جہاں صحیح طریقے سے مراث تخصیم نہیں ہوئے ہزار میں نو سو نی نانوے نائنٹی نائن کہنے کے وجہ میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ صحیح طریقے سے تخصیم نہیں ہے جیسے تخصیم ہونا چاہیے تھا تخصیم نہیں ہے کیوں نہیں ہے لوگوں کو معلوم نہیں لوگ جانتے نہیں لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ بس انتقال ہو گیا تو باپ کی جائداد ہے ہم اس کو بیچیں گے نہیں ابھی تازہ ایک مسئلہ میرے سامنے آیا باپ کی اولاد تو جو ہے کیا کہہ دی ہے تخصیم کرنے کے لئے کہا گیا بھر جن کا جو حق بنتا ہے سب کو دے تو کیوں جو ہے کچھ لوگ اس پر قابض ہیں وہ اپنا کام چلا رہے ہیں دوسرے لوگ دور ہیں تو کہا کہ باپ کی جائداد بیچنے نہیں دیں گے بات سمجھے آپ باپ کی جائداد باپ کی جائداد اب کہاں رہی ہو اب تک نہیں بات پتا ہے کہ طریقہ کہتے کسے میراس کہتے کسے یہ پتا نہیں ہے کہ وہ باپ کی جائداد نہیں ہے اب جو اس کے وارسین ہیں ان کی جائداد ہے یہ باپ دادا سے چیز چلی آرہی ہے مکان چلا رہا اس کو بیچیں گے نہیں کبھی کبھی کسی گاڑی کو دیکھ کر کہ میرے دن میں خیالت ہے کہ ان کو جو ہے کہیں مراست میں ملے گا کہ اس کو بیچنا نہیں چاہ رہا یا جو ہے ختم کرنا نہیں چاہ رہا یہ عجیب ساتھ جو ہے معاملہ ہے لوگوں کا لاعلمی کی وجہ سے اتنا نہیں سمجھتے کہ اس میں اگر ایک پیسہ بھی چھوڑ دیجئے ایک پیسہ بھی میراس کا اگر غلط طریقے سے حرام طریقے سے ہمارے پاس رہ گیا تو کل قیامت کے دن اس کے بہت بہت زبردست پکڑ ہوگی اس آدمی کی تو پکڑ نہیں ہوگی جس نے خوشی میں یہ کہہ دیا کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب ہوں الٹا کہہ دیا تھا جو ہے اللہ اللہ نے اس کو معاف کر دیا لیکن یہ جو ایک پیسہ بھی کسی کا لے کر کے گیا ہوگا اس کو تو معاف نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ بندے کا حق ہے اس کو لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں اگر کسی کی ایک بالشت زمین بھی اگر جائداد میں سے ایک بالشت زمین بھی اگر زیادہ لے لیا ہے دوسرے کا وہ حق صحیح سے نہیں پہنچایا ہے تو اس پر بھی کل خیامت کے دن ستر زمینوں کا توق پہنائے جائے گا اور بڑی سخت سزا ہے جب تک بندہ معاف نہیں کرتا ہے یہ اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں یہ سب چیزیں لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے کیا مسئلہ ہے یہ کیوں ایسا کریں گے کیا ضرورت ہے اس کو پڑھنے کی اور میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے یہاں اندوستان میں تو یہ حال ہے کہ نائنٹی نائنٹ نہیں بلکہ نو سو نینانوے ہزار میں ہزار میں ایک آدمی شاید ہے صحیح ہو کہ اس نے طریقے کو بلکل صحیح طریقے سے تقسیم کیا ونہ نو سو نینانوے ایسے ہیں کہ صحیح سے تقسیم نہیں کرتے جو جہاں بیٹھ گیا وہ اس کا ہے جس کے پاس جتنی طاقت ہے اس کے لحاظ سے وہ جگہ دیکھ کر کے لے کے بیٹھ جاتا ہے یہ جو ہے میرا حصہ ہے نہیں صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کیلئے ضروری ہے کہ لوگوں کو مسئلہ بھی صحیح سے معلوم وہ مسئلہ بھی صحیح سے معلوم نہیں لوگوں کو اس کی وجہ سے دوسرے بھی اس میں خاص طریقے سے خواتین ان کو زیادہ ضرورت ہے کہ ان کو یہ مسائل معلوم مقیوں کے ہندوستان میں زیادہ تر یہ ان کے حق ہی اس میں مارا جاتا ہے اور بہت زیادہ یہ مسئلہ ہے کہ چاروں ناچار جو بھی جائداد ہوتی ہے چونکہ بیچنا نہیں چاہتے باپ کی پرابٹی کے نام پر اس طرح سے رہتے ہیں اس کو بیچنا نہیں چاہتے اور بیچے بگر وہ تقسیم نہیں ہو سکتا تو کبھی بھی ایسے کہنا کافی نہیں ہے ان کی جب ملکیت ہے تو ان کو اس کا ملنا چاہیے اگر آپ رہ رہے ہو اور دوسروں کی بھی ملکیت ہے جو قرائے بنتا ہے قرائے دو مہینے مہینے کا اس کا ان کی ملکیت ہے ایسا نہیں کہ کسی دن بیچیں گے تو دیں گے وہ بیچیں گے ہی نہیں اس کو دیں گے ہی نہیں پھر بعد میں ایسے ہی نسلیں پلتے پلتی رہتی ہیں یعنی تب اس کے بعد آتے ہیں وہ اس کو حل کیجئے اتنا مسئلہ علج جاتا ہے اس کے بعد اگر فوراً اس کو تقسیم نہ کیا گیا تو جتنا وقت تک گزرتا جاتا ہے اتنا مسئلہ علجتا جاتا ہے ہم تقسیم کرنے چاہیں گے بھی تو صحیح سے تقسیم نہیں کر سکتے ایک مسئلہ بہت زیادہ ہندوستان میں ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو گیا ابھی اس کے کچھ چھوٹے بچے ہیں اور بڑا بچہ بھی ہے اور چھوٹے بچے بھی ہیں تو عام طریقے سے باپ کا جو بھی کاروبار ہو گیا رہے بڑا بیٹا سبھال لیتا ہے یہاں تک کی ماں بھی زندہ رہتی ہے تو بھی وہ بھی یہی کرتی ہے کہ جو ہے اس کو لگا دیا کام پہ وہ ظلم اس کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے ماں کی طرف سے بھی ہو جاتا ہے بجائے اس کے کی فوری طور پر اسے تقسیم کر لیا جائے کیا کرتے ہیں معاملے کو طول کھینچتے ہیں یہ بھی فرائض کے نہ جاننے کی ایک وجہ ہے لاعلمی کی وجہ سے یہ کرتے ہیں اگر معلوم ہوتا کہ بعد میں تقسیم کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا تو فوراں تقسیم کرتے ہیں پوری تقسیلات بھی نہیں جانتے ہیں اس کے بارے میں کیسے کرنا ہے کیا کرنا ہے کیا مسئلہ ہوگا اس کا اب وہ باپ کے مرنے کے بعد بیٹا جو ہے وہ پوری تجارت جو بھی ہے اس کے ہاتھ میں وہ دیکھ رہا ہے دکان ہو کوئی بھی چیز ہو تجارت وہ دیکھتا رہتا ہے اب اس کی جو محنت شامل ہو گئی آگے جب تقسیم کرنا ہے کوئی طریقہ کیا ہوگا اب یہ تو کہتا ہے میں نے یہ سب کیا ہے پھر کہتا ہے میں نے بہن کی شادی کر دی میں نے جو ہے ان کو پڑھایا یہ کیا ان بیچاروں کا جو مال تھا سب تو آپ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہو اوپر سے آپ احسان بھی ان کے اوپر جدلہ رہے ہو یہ کیسی بات ہو تقسیم کر لیتے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس میں اتنا حصہ ان کا بنتا ہے اتنا حصہ ان کا بنتا ہے اس کے بعد آپ کام کرتے تقسیم کرنے کے بعد کام کرو کوئی ضروری نہیں کیجئے سوالہ کا لگ کر لینا ضروری ہے تقسیم کر لو ہر ایک کا حصہ متین ہو جائے اس کے بعد آپ کام کرو جو بھی پرافیٹ آئے گا ان کا بھی تو اس میں حصہ بنتا ہے جو ان کے اوپر خرچہ ہوتا ہے وہ پرافیٹ میں ہی ہو جائے گا ابھی تو پوری جائز باقی رہ گئے اس کے بعد کیونکہ اس میں ان کا بھی تو حق بنتا ہے مزاربت کے اصول کے لحاظ شریعت میں اوپر سے احسان بھی جت لاتے ہیں کہ میں نے یہ کیا میں نے کیا کسی کی شادی کرا دیئے تو میں نے شادی کرائے یہ بھی صرف مسائل نہ جاننے کی وجہ سے یہ پیدا ہوتا ہے بعد میں تقسیم کے وقت میں ابھی ایک بامبے کا مسئلہ آیا ہوا ہے تقسیم کے لئے اسی طرح کا وہاں کچھ ہمارے شاگرد ہیں تو ان کو پریشانی تقسیم کریں تو انہوں نے فون کیا کیسے کریں اس میں بھی یہ بڑا مسئلہ بڑا بیٹا جو تھا وہی تجارت اس نے پھر آگے بڑایا اس مال کو اب تقسیم کرنا چاہتے ہیں تب ہی تقسیم کرنا چاہیتا ہے اب تقسیم کرنا چاہتے ہیں اب وہ دنیا بڑا کہ نہیں یہ میرا ہے یہ میرا ہے یہ میں نے اپنی محنت سے کیا یہ میں نے کیا یہ ایسے کیا ایسے کیا اب دوسرے بھائی جب وہ بڑے ہو گئے ہیں تو وہ مطالبہ کرتے ہیں تو یہ پریشانی مطالبہ نہ کریں تو سب صحیح ہے اگر کر دے تو سب غلط ہو جاتا ہے بہنوں کا بھی یہ معاملہ ہوتا ہے اگر وہ مطالبہ کرتے ہیں سب برا ہو جاتا ہے نہ کریں تو سب جو قبضہ کیے ہوئے ہیں قبضہ کیے بیٹھے رہتے ہیں لوگوں کو مسائل نہ معلوم ہونے کا یہ بھی نتیجہ ہے بات میں بہت پریشانی ہوتی ہے تقسیم میں اگر یہ موٹے موٹے مسائل کوئی بہت زیادہ مشکل بھی نہیں ہے بہت ہی آسان ہے بس آسانی سے سمجھانے کی ضرورت ہے کوئی کتاب لے کر جب پڑھانا شروع کرتے ہیں تو کتاب کی عبارتیں حل کرنے میں ہی پورا ٹائم گزر جاتا ہے اور سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو بغیر کسی ہو اس کے بہت آسانی سے یہ مسائل سمجھے جا سکتے ہیں لوگوں کو معلوم ہو سکتا ہے اور ہر ایک کو جاننا چاہئے میں نے وہی سوچ کر کے برحال یہ لوگوں نے کہا کہ یہاں رکھیں گے مسجد میں تو میں نے کہا ٹھیک ہے ویسے میرا رہا تو دوسری جگہوں پر بھی اس کو رکھنے کا پہلے سے بھی یہ کرنے کا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ ہر آدمی کو یہ معلوم ہو اور اللہ تعالی نے مجھے اگر یہ علم دیا ہے اگر میں دوستوں کو بانڈ دوں تو شاید یہ میرے لیے نجات کا ایک ذریعہ بھی بن جائے میں یہ سمجھتا ہوں اس کو تو اس کے لیے میں نے سوچا کہ ہر آدمی کو کم سے کم یہ سکھا کے جائیں گے نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ نہیں جان رہے ہیں اور جاننا چاہیے لوگوں کو یہ جان معلوم ہونا چاہیے یہ اور بہت ہی آسان طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی جتنا ہر ایک کو جاننا چاہیے اتنا ہی سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں یہ ہماری عادت ہے اب تک ہم نے جتنے لوگوں کو بھی پڑھایا ہے مدرسے میں میں نے آپ کو کہا کہ نائنٹی فائیو اس میں بھی ویسے ہی جاتے ہیں لیکن اللہ جتنے لوگوں کو ہم نے پڑھایا ہے وہ سب لوگ جو ہے سمجھے ہیں یعنی ان کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہے اگر آپ بھی اس میں ہیں اور وہ لوگ بھی جو برابر دروس میں پہلے آتے رہے ہیں ان کے لئے بھی ہم یہ بات ارز کرنا چاہتے ہیں شروع میں کچھ باتیں اب یہ حصول ذابطے کی ہیں جو بیان کر رہا ہوں یہ عام تقریر اور درس کا مسئلہ نہیں ہوگا کہ آپ سمجھیں کہ کسی ہفتے آئیں کسی ہفتے نہیں آئیں گے تو چلتا رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ ایسا درس نہیں ہوتا ہے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو ہر ہفتے اگر کبھی مس ہو گیا تو پچھلے والا آپ کو ضروری ہے کہ آپ اس کو یہ کر کے آئے کہ کیا تھا کیا ہوا اس میں کیسے کیا ہوا اور بڑا اس میں پریکٹس کی بہت ضرورت پڑتی ہے بلکل جیسے میتمیٹک کا معاملہ ہوتا ہے بلکل ویسے ہی ہوتا ہے تھوڑا بس دماغ پر زور دینا پڑتا ہے اتنا ہی ہے اور کچھ مسئلہ نہیں ہے اس میں کوئی پرشانی نہیں ہے بورڈ کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے اس وقت بورڈ زیادہ جو لوگ ایرنج کرتے ہیں ان سے بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ اس میں پریکٹیکل ہی زیادہ ہوتا ہے یہ پورا مسئلہ جو ہے تو اس لئے وہ آپ کے سامنے زیادہ ہو رہے گا اور یہ بلکل پابندی کے ساتھ کرنا پڑتا ہے کبھی کسی مجبوری سے چھوٹ گیا بہت مجبوری معمولی کسی اس میں دوسرے پرورام چلے گئے کہیں اور وہ ایسا نہیں ہوتا ہے یہ وہ علم ہے میں نے کہا کہ جو مدرسوں میں بھی نائنٹی فائیو پرسنٹ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا ہے اس میں بھی پانچ پرسنٹ ہی لوگوں کو پتا ہوتا ہے اور اس کو جاننا ہو تو کتنی اہمیت اس کی ہوگی وہ آپ سمجھ سکتے ہیں تو وہ بہت پابندی کے ساتھ آنا پڑے گا اور اس کو خیال بھی کرنا پڑے گا جب جو ہے سمجھائیں گے تو اس کو سمجھنا ہوگا سمجھانا رہتا ہے سمجھنا رہتا ہے بس دماغ میں بیٹھانا رہتا ہے بہت زیادہ بیٹھ کر کے یاد کرنے کا مسئلہ بھی نہیں ہے یہ قرآن حفظ کرنے کی طرح سے زیادہ یاد کرنے کا مسئلہ بھی نہیں آتا ہے بس کیا ہے سمجھنا سمجھ کے ذہن میں بیٹھانا یہ ایسے ہے ان کو اس وقت اتنا ملتا ہے حصہ پہلا وہی معاملہ ہوتا ہے کس کو کس کو ملتا ہے حصہ اور کتنا ملتا ہے کب ملتا ہے کیا کنڈیشن ہے اس کو ذہن میں بیٹھانا ہوتا ہے میتمیٹک پورا جو ہے اس میں تقریباً اس میں یوز ہوتا ہے بہت آسان ہے کوئی یعنی وہ جو بہت اونچے درجے کے میتمیٹک کے جو فارمولے ہوتے ہیں اس کو سمجھ لیجئے کہ خامقہ کے ایک مسئلہ دور آگئی بہت معمولی سا حصہ آتا ہے اس کا بہت معمولی سا حصہ بہت تھوڑا سا حصہ اتنا ہی اور آج کے دمانے میں وہ بھی ختم ہو جاتا ہے اکثر میں نے جو سکھایا ابھی نئے نے اس میں لوگوں کو اسٹیونٹ کو تو کالکولیٹر پر کیسے کرتے ہیں بول کر کے وہ بتا دیا تو اتنا کافی ہو جاتا ہے کیسے آپ جو ہے کس کو کیا کریں گے کالکولیٹر کی برد سے اب ہر کوئی تو اب کلم اور کاغس کے بجائے کس پر کرتا ہے کالکولیٹر کر کے کرتا ہے اپنا جوڑ حساب بھی جو ہے لوگوں کا یہی رہ گیا ہے تو وہی اسی کو بتا دیتا ہے کے ساتھ بہت کوشش کیا ہے میں نے کہ بہت آسان ہو جائے اور ہمارے اسٹیونٹ جو بتاتے ہیں کہ ابھی بھی وہ اتنی آسانی کے ساتھ پڑھ لیا آپ کے پاس جو سمجھتے تھے کہ بہت مشکل ہے اتنی آسانی کے ساتھ پڑھ لیا کہ ابھی اب ذہن میں بیٹھ گیا تو وہ نکلتا نہیں ہے تو انشاءاللہ بڑی آسانی کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں کام آدمی بھی سیکھ سکتا ہے یہ مدرسے میں پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے کوشش کرتے ہیں لینگویش کا مسئلہ نہیں ہے اس میں کیونکہ جو ہصہ یہ ہے پورا جو کس کو کتنا ہصہ کب ملتا ہے وہ پورا جو ہے عربی میں بھی ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ ہم نے بھائی کے ساتھ بیٹھ کر کے اس کو انگلیش میں پورا ساتھ میں کر بھی دیا ہے وہ جو ہے بس اس کا ٹائپ کرنا باقی رہ گیا اللہ کی وہ ٹائپ کرنے کو بھی دو مہینہ ہو گیا دیے کر کے یعنی رمضان سے پہلے یہ ساری چیزیں ہو چکی تھیں لیکن اب تک وہ ٹائپ نہیں کر پائے ہیں اور یہ بڑا مسئلہ ہے تو کسی اور کو جو ہے دے کر کے وہ ٹائپ کروانا ہے تو انشاءاللہ وہ پیپر جو ہے لا کر کے اس کے ساتھ کی یہ اصل میں انہی کو ملے گا جو واقعی معنی میں سیریس ہیں اور یہاں ٹائپ کر لیے کہ ہر ہم ہر ہفتے آئیں گے اور برابر اس میں شریک رہیں گے اس میں کوشش یہ کریں کہ جو بھی ہیں باقاعدہ میں چاہوں گا کہ جو آرینج کرتے ہیں وہ باقاعدہ میسیج بھیج دیں کہ جو بھی چاہتے ہیں اس میں انٹریسٹیڈ ہیں وہ باقاعدہ ریشٹریشن کے ساتھ کوئی فیس ہوگی رہا نہیں اس کی لیکن جو ہے آئیں تاکہ معلوم ہو کہ یہاں یہ مستقل اس میں آئیں گے اور جو ہے مستقل بیٹھیں گے سمجھیں گے انشاءاللہ کوشش کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا تاکہ انہی کو یہ چیز دی جائے یعنی ایسا نہ ہو کہ ایک ہفتے آئے تو دیا پھر اس کے بعد وہ گھر میں ہی رکھ گیا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا اگر آپ اس کو بیچ راستے سے آپ نکلے یہاں سے شیوہ جانے کے لئے بیچ میں بارش ہوگئے واپس آگئے گھر تو آپ اپنی منزل کو نہیں پہنچیں جہاں تھے وہیں رہ گئے آپ جو ہے تو ویسے ہی رہ گا کہیں بھی آپ چھوڑ دیں گے تو منزل کو نہیں پہنچیں جہاں تھے وہیں وہ مسئلہ رہ جائے گا جو ہے تو منزل پر پہنچے بغیر اس کو نہیں چھوڑ سکتے یہ اس کی شکل ہوتی ہے جب تک یہ ذہن میں نہیں رہ گا پریشانی رہ گی تو اس کا پورا خیال کرنا پڑے گا اس میں کوئی مجبوری ہوتی ہے کسی مجبوری میں کسی ہفتے اگر نہیں بھی آ سکے تو ضروری ہے کہ ضروری ہے کہ اس کو کریں ایسے تو انڈینٹ پہ رہ گا لیکن اس کو سمجھنے کی کوشش کر اگر نہیں آیا تھا سمجھ میں خود سے تو کلاس میں آ کر کے دوسری ہفتے میں اس کو معلوم کر لے سکتے لیکن وہ ضروری ہے یہ بیلڈنگ کی طرح سے ہے ایک کا دوسرے کے اوپر چڑھے گا یہ بیچ میں کبھی آ کر کے چاہیں گے تو نہیں ہوگا سمجھ میں ہی نہیں آئے گا جیسے آپ کے میتمیٹک کے فارمولے ہوتے ہیں گر پہلے کے نئی معلوم ہے تو بات کے آپ سکھنے کے لئے آ جائیں تو نہیں سیکھ سکتے ویسے اس میں بھی ہوتا ہے تو بیچ میں سے آ کر نہیں سیکھ سکتے وہ شروع سے ہونا ضروری ہوگا بیچ میں گیپ نہیں آنا چاہے پھر وہ دیوار متاثر ہو جائے گے صحیح سے بعد میں پھر سمجھ میں نہیں آئے گا تو پریشان ہوگا آدمی یہ کیسے یہ آپ نے اس کو اتنا دے دیا حصہ تو کیسے دیا آپ نے وہ بیٹھ کے آپ سوچتے رہو گے اور ہم جو پڑھا چکے ہوتے ہیں پھر اس کی طرف نہیں آتے دوبارہ پریکٹس میں پورا چلتا رہتا ہے اور ایک کو بھول جار نہیں رہتا ہے یعنی چلتا رہ گا یہ یاد رہنا چاہیے پھر جو پہلے ہو گیا وہ یاد کرنے میں نے آپ سے کہا بیٹھ کے یاد نہیں کرنا پڑتا ہے کلاس میں ہی تقریباً وہ بات ذہن میں آ جاتی ہے وہ بات الفاظ بہت کم ہوں گے سمجھانے کا ہی زیادہ رہتا ہے معاملہ یہ تو یہ باتیں تھیں جو آج کے اس میں ہم نے آپ سے ذکر کر دی ہیں اس کا خیال رکھیں آئندہ ہفتے سے انشاءاللہ اس کی شروعات ہو جائے گی اس سے پہلے چاہیں تو آپ اس کو باقاعدہ میسج کر کے جو بھی اس میں انٹریسٹڈ ہیں واقعی معنی میں اس کے لئے کوشش کریں اور یہ علم ایسا ہے جسے ہر ایک کو جاننا چاہیے اور ہر ایک کو اس کا پتہ ہونا چاہیے یہ مال سے تعلق رکھتا ہے اور مال میں انسان بہت جلدی راستے سے بھٹک جاتا ہے بہت ساری چیزیں ہو جاتی ہیں علم نہ ہو تو غلط طریقے سے چیز ہو جاتی ہے اس لئے تھوڑا سیکھ لیں اس کو اس کے لئے کوشش کریں یہ چند باتیں تھیں آج کا درسہ ہم اسی پر ختم کرتے ہیں انشاءاللہ پھر آئندہ ہفتے ملاقات ہوگی سبحانک اللہ وحمد قشل اللہ 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 انتا استغفر واتوب اللہ